بسم اللہ الرحمن الرحیم فرائیڈ کی تھیوری سب سے پرانی تھیوری ہے جس میں ڈیویلپمنٹ کو کی سٹیجز دی گئی ہیں اور ان کی تھیوری کا جو سب سے پہلا سٹیج ہے اس کا نام ہے اورل اورل یہ پیداج سے ڈیڑھ سال کی عمر کا سٹیج ہے فرائیڈ مانتا ہے کہ اس ایج کا جو بچہ ہے یعنی پیداج سے ڈیڑھ سال تک کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنی خواہشات شو کرتے ہیں دیزار شو کرتے ہیں مو کے ذریعے اس لیے بچے انگوٹھا چوستے ہیں پھر آگے چل کے اور بھی بہیویر شو کرتے ہیں جو مو سے جڑے ہوتے ہیں اور فرائیڈ کہتا ہے کہ اگر اس ایج میں بچے کی خواہشات پوری نہ ہوں اس کی اورل وہ دیزارٹ ہیں وہ پوری نہ ہوں تو وہ آگے چل کے اورل جو بہیویر شو کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں پچھلے سٹیج میں ان کی خواہشات پوری نہیں ہوئی مو کے ذریعے اس لیے وہ انگوٹھا چوستے ہیں اس کے لیے دو سپیشل ٹرمز بتائی گئی ہیں ایک کا نام ہے ریگرشن اور فکسیشن فکسیشن کیا ہے کہ ایک بچہ دس سال کی ایج کو پانچ گیا بٹ وہ موٹھا چوس رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی ایج تو بڑھ گئی بٹ وہ اس کی پیچھے اورل سٹیج میں اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو وہ پچھلے سٹیج میں فکس ہو گیا وہ پچھلے سٹیج کا بہیویر شو کر رہا ہے اس لیے ریگرشن کو دیکھیں ریگرشن کا مطلب ہے وہ واپس پیچھے آنا کہ بچے کی ایج بڑھ گئی بچہ زیادہ عمر کا ہے بٹ وہ پچھلے سٹیج میں فکس ہو گیا تو اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب زیادہ عمر کے بچے کام یا زیادہ عمر کا بہیویر شو کریں تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں یا پھر وہ ریگرشن میں ہیں یا پھر فکسیشن میں ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ ایج ہے جو فرائیڈ نے بتایا وہ ہے اینل یہ دیڑھ سال سے تین سال تک کا سٹیج ہے اب اس ایج میں بچوں کا شروع ہو جاتا ہے ٹائلٹ جانا اس لیے اس سٹیج کا نام رکھا گیا ہے اینل فرائیڈ بتاتا ہے کہ بچہ سٹیسفی ہوتا ہے ٹائلٹ جا کے آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ سکول میں پڑھاتے ہیں تو کچھ بچے بار بار وہ زد کرتے ہیں کہ میں نے ٹائلٹ جانا ہے اور بار بار ٹائلٹ جاتے ہیں فرائیڈ کہتا ہے کہ بعض بچوں کو ٹائلٹ جا جا کے مزا آتا ہے اور بعد بچے اس کو روکے رکھتے ہیں وہ روکے رکھنے میں وہ سٹیسفی ہوتے ہیں اب فرائیڈ کہتا ہے کہ اس وہ بچے جو بستر گیلا کر رہے ہیں وہ اینل سٹیج شو کر رہے ہیں اور وہ شو کر رہے ہیں فکسیشن کو اس کے بعد جو فرائیڈ نے تھرڈ سٹیج بتایا اس کا نام ہے فیلک یہ تین سے چھ سال تک کا سٹیج ہے اس ایج کے جو بچے ہوتے ہیں وہ سمنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں میل ہوں یا فی میل ہوں اور اپنے اپوزٹ جنڈری کی طرف ان کی اٹریکشن بڑھ جاتی ہے اگر لڑکا ہے تو وہ اس کی جو اٹریکشن ہے وہ اپنی مدر کی طرف بڑھ جاتی ہے اور اگر لڑکی ہے تو اس کی افیکشن وہ شو کرتی ہے آپ نے فادر سے افیکشن شو کرتی ہے اب اس کے لیے دو سپیشل ٹرمز یوز کی گئی ہیں ایک کا نام ہے اور دوسری کا نام ہے اوڈیپس کمپلیکس اوڈیپس کمپلیکس اب ایلٹرا کمپلیکس کیا ہے اور اوڈیپس کمپلیکس کیا ہے ایلٹرا جو کمپلیکس ہے ایلٹرا کمپلیکس یہ ہے کہ جب لڑکی اپنی اپنے فادر سے وہ افیکشن شو کرتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ایلٹرا کمپلیکس اور جب لڑکا اپنی مدر کے ساتھ افیکشن شو کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اوڈیپس کمپلیکس اب ان کے پیچھے ریزن کیا ہے ان کے پیچھے ریزن یہ ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لوگ داستان ہے وہ ایک ایلٹرا ایک پرنس کا نام ہے ایک لڑکی کا نام ہے وہ یہ ہوا کہ اس کو اپنے فادر سے افیکشن ہو گئی تو اس نے یہ کیا اپنے والدہ کو مروا گیا اپنی مدر کو مروا کے اپنے فادر سے شادی کر لی اور اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا ایلٹرا کمپلیکس اسی طرح اوڈیپس ایک لڑکے کا نام ہے اور اس نے کیا کیا اس کو اپنی مدر سے تھوڑی افیکشن بڑھ گئی تو اس کے جب اس کو اپنی مدر سے افیکشن بڑھ گئی تو اس کا والد اس کے راستے میں آرہا تھا اس کے بیچ آرہا تھا تو اس نے یہ کیا کہ اپنے والد کو مروا کے اپنی والدہ سے اس نے شادی کی اور اس وجہ سے اوڈیپس کمپلیکس یہ نام پڑ گیا اور دوسرا نام پڑ گیا ایلٹرا کمپلیکس اوڈیپس ایلٹرا کمپلیکس کا مطلب یہ ہے یہ گرلز کے کیس میں اور اوڈیپس کمپلیکس وائل کے کیس میں اب فیلک سٹیج میں 3 to 6 year کا سٹیج ہے یہاں بچے پوری طرح اپنے اپوزیٹ جنڈری کی طرف اٹریکشن ان کی بڑھ جاتی ہے اور وہ شو بھی کرتے ہیں جو افیکشن ان کی ہوتی ہے وہ اپنے اپوزیٹ جنڈر کی طرف ہوتی ہے اور اس کے بعد جو چوتھا سٹیج ہے وہ ہے لیٹنسی فرائیٹ نے جو چوتھا سٹیج بتایا لیٹنسی یہ 6 to 12 year کا سٹیج ہے مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا فرائیٹ کا ماننا ہے کہ جب اس سٹیج میں بچے پائنٹے ہیں یعنی چوتھے سٹیج میں جب بچہ پانچتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ سیم جنڈر کی طرف اٹریکشن شو کرتا ہے سیم جنڈر جبکہ تھرڈ سٹیج میں وہ اپوزیٹ جنڈر کی طرف اس کی اٹریکشن ہوتی تھی اس سٹیج میں سیم جنڈر ہے کہ لڑکا ہے تو وہ اپنے فدر کی طرف اٹریکشن شو کرے گا اگر لڑکی ہے تو وہ اپنے مدر کے ساتھ ریانہ پسند کرے گی اور فرائیٹ کہتا ہے کہ یہ جو ان کی تھنکنگ ہے یہ جو وہ اٹریکشن شو کرتے ہیں یہ اصلی نہیں ہے اصلی جو ان کی تھنکنگ ہے وہ پرانی ہی ہے تھرڈ سٹیج والی اپوزیٹ جنڈر کی بٹ جب بچے اس سٹیج میں پانچتے ہیں اس ایج کے بچے شرم فیل کرتے ہیں اس کے بعد وہ سیم جنڈر کی طرف ان کی اٹریکشن ہوتی ہے اس کے بعد چلتے ہیں جو لاسٹ سٹیج ہے فرائیٹ کا یا آخری پانچوا سٹیج ہے وہ ہے جنیٹر سٹیج اس میں بارہ سے اٹھارہ سال تک کے بچے بتاتا ہے کہ جو باتیں بچے اس سٹیج میں چھپا رہے تھے وہ یعنی اس سٹیج میں کیا چھپا رہے تھے وہ یہ چھپا رہے تھے وہ پہلے تھرڈ سٹیج میں اپوزیٹ جنڈر کی طرف ان کی اٹریکشن تھی بات جب فورس سٹیج میں پانچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے اور اس وقت وہ واپس شرم فیل کرنے لگے اور وہ سیم جنڈر کی طرف اٹریکشن شو کرنے لگے بات جب ففت سٹیج میں پانچے تو ففت سٹیج میں پانچے کے بعد واپس وہ چلے گئے اپوزیٹ جنڈر کی طرف اور اس ایک میں بچے کیا کرتے ہیں اپوزیٹ جنڈر کی طرف اٹریکشن شو کرتے ہیں اگر لڑکا ہے تو وہ لڑکیوں کے ساتھ رہنا پسند کرے گا اگر لڑکی ہے تو وہ لڑکوں کے ساتھ رہنا پسند کرے گی یہ تھی فرائیڈ کی سائیکو انلائٹک تیوری یا پر سائیکو ڈائنامک تیوری اور فرائیڈ نے یہاں ایک اور امپارٹنٹ بات یہ بتائی کہ جو انسان کی پرسنلٹی ہے وہ پرسنلٹی لائف کے پہلے پانچ سالوں میں ڈیولپ ہو جاتی ہے انہی پانچ سالوں کا اثر اس کی پوری لائف پر پڑتا ہے اور انہی پانچ سالوں کی وجہ سے اس کی آگے کی پرسنلٹی تیار ہوتی ہے ڈیولپ ہوتی ہے اور وہ ان سٹیجوں کی بات کرتا ہے کہ پہلے تین سٹیج میں ہی انسان کی جو پرسنلٹی تیار ہوتی ہے اور یہاں اس سٹیج کا جو ان تینوں سٹیج کا اثر ہے وہ پوری لائف پر پڑتا ہے اور اس لیے یہ تین سٹیج بہت امپارٹنٹ ہیں اب یہ تھی فرائیڈ کی تیوری اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ